اچھا نیچے کی طرف تو بندہ دوڑا ہی جاتا ہے دیکھنا کتنا شوٹری جا رہے ہیں ابھی ہم نیچے اوپر جانا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن خطرہ نہیں ہوتا ہے لیکن نیچے اترنا آسان ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کا پاؤں فسلہ تو آپ یہ انچائی دیکھ لیں بندہ رڈدہ ہی جاندہ کمدہ کمدہ اس لئے نیچے جانے کے لئے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے زیادہ دوڑنی لگانی چاہیے ارام ارام سے جانا چاہیے یہ ایک شوپ ہے جیپنیز ٹریڈیشنل لیمپ جو ہے نا وہ بناتے ہیں پرانے سٹائل کے اندر جانے کا اندر جانے کا اندر جا کے تھوڑا سا چیک کرتے ہیں کہ جیپنیز ٹریڈیشنل لیمپ کس طرح کے ہوتا ہے ہر لیمپ جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ایڈنٹیٹی ہے اس کا اپنا ایک الگ نام ہوتا ہے بڑی امیزنگ چیز ہے اس لیمپ کی بڑی پرانی ان کی ہسٹری ہے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کی پرانی ہے تو میں آپ کو یہ لیمپ چیک کرتا ہوں سینجہ کریں یہ دیکھیں ہر لیمپ کے اوپر جانا الگ الگ نام لکھا ہوا ہے اور اس کی جو ہسٹری ہے یہ کتنے ہزاروں سال پرانی ہے یہ دیکھیں ہزاروں پرانی ہے ہاں جی تو ویلکم بیک ٹو پارٹ ٹو آج ہی میں آپ کو جو ایدھر کا ارکی ٹیکچر چیک کرواؤں گا ان بیلڈنگز کا ایسی کمال کی انہوں نے بیلڈنگز بنائی ہوئی ہیں اور اتنا خوبصورت ادھر انوارمنٹ ہے اور ویدر آیا ہے مزا آگیا ایکسٹرارڈینری ویدر ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں کتنا بڑا گراؤنڈ ہے اور بچے کھیل رہے ہیں مزا کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ ویکنڈ کا سین ہوتا ہے ہیتر یہ والے درخت کے جو کلر ہے بڑی سوبر دستہ سوپا بیوٹیفول اور وہ نیچے ہم نے جانا ہے وہ تین چار بیلڈنگ ہیں ادھر بڑی کمال کی ارکی ٹیکچر ہوئی ہے ان کی وہ میں اوکے دکھاتا ہوں بھی جا کے موسیقی 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 ہاں جی تقریباً سات سو ستریان کی ٹکٹ آئے انٹرس ہم نے کر لیا بھی تو ابھی میں آپ کو جو آگے والے سین ہیں وہ چیک کرواتا ہوں یہ جو بیلڈنگ بڑا جیب سا ڈیزائن سمجھ سے بائید ہے اس کے اندر میزی جیسے ہوتی ہے میزی طرح کچھ بنا ہوئا ہے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی ہے اس کے اوپر سلائیڈ جا رہی ہے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں اندر بھی اندر ابھی میں جا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے سین اس کے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر میزی بندہ گم ہو جاتا ہے تو اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے اس کا یہ دیکھیں انٹرس بنی ہوئی ہے اور کتنے دروازے لگے ہیں اس کے اندر کدر سے آپ نے نکلنا ہے اس کے اندر بندل ہوگی ہے کافی ساری ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں جن کے اندر بندہ جا کے گمنی ہو جاتا ہے اس ٹائپ کا اس کا سین ہے اچھا یہ درخت ہوتا ہے یہ بڑے سالو پرانا ہوتا ہے یہ درخت دو تین سو سال پرانا ہوتا ہے یہ بڑی فازد کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کیا بندل ہے انہوں نے جو ڈیزائن بنائے ہوئے وہ بھی بڑا زبردست لگ رہے ہیں اوپر سے بھی اس کے اندر اب آپ آجو تو باہر نکلنا جوا وہ مشکل ہو جائے گا یہ سین ہے اس کے اندر اس طرح گناہ بنا ہوئے یہ دیکھیں میزی ٹائپ سی ہوتی ہے جو دیکھیں نا زبردست کس ہوگا یہ ڈیزائن انہوں نے بنایا بتا نہیں کس انجینئر نے کدر سے کدر روکے نکلنا ہے یہ دروازے یا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے بنے ہوئے یہ آرٹی فیشل ہے یہ والی بیلڈنگ جو بڑی زبردست ہے یہ کیا بنایا ہے انہوں نے مطلب کہ یہ سمجھ سے باہر ہے کیسے اور یہ دیکھیں اس کے جو پیلرز ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے تیڑے ہیں ان کی جو ڈیریکشن ہے وہ سیدھی نہیں ہیں بالکل بچ گیا یار اس کے اندر جانے لگا تھا میں میں ادھر دیکھ رہا تھا اور نیچے یہ کھوہ آ گیا اور بڑا گہرا ہے یہ کتنا خوبصورت اس کی جو ڈیمینشنہ بنی رہی ہے یہ دیکھیں سپائیڈر یار وہ سپائیڈر مین مووی والا سین لگ رہا ہے جیسے کوئی ہورر مووی ہوتی ہے نا کوئی بنگلہ ٹائپ ہوتا ہے اس ٹائپ کا مجھے لگ رہا ہے اب اس کے اندر جاتا ہوں میں جا کے دیکھتا ہوں کیا سین چل رہا ہے اس کے اندر یار ایسے لگ رہا ہے جیسے گھرنے لگی ہے بھئی گھر ہی نہیں جائے کدھر اور دیکھو کہ کیسا مدلو کہ اس کا اندر یہ دیکھو کوئی جیسے ہوتا ہے نا ابانڈن ہاؤسز ہوتے ہیں وہ والا سین ہے اس کے اندر یہ سپائیڈر کے جالے لگے ہوئے ہیں اوریجنل والے موڑی حیرانی ہوئی مجھے تو دیکھیں وہ دیکھیں نا فرید پڑی ہوئی ہے یہ کچھے نہ کوئی اب نیچے گلاس لگا ہوئے ہیں نیچے بھی ہے بہت کچھ یہ ٹیبل کا سین چیک کریں اس کے نیچے بھی جا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے اس کے اندر جا کے دیکھیں گے اوپر دیکھیں وہ جیسے ٹوٹنے والی ہیں نا وہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی یہ ٹوٹ جائے گی یہ گلاس لگا ہوا ہے ابھی میں یہ دوسری سائیڈ پہ آگیا ہوں ایسے ایسے جب پیچھے پیچھے جاتا ہوں نا تو مجھے لگتا کہ پیچھے کوئی کونش ہوا نہ آجائے میں اس میں نہ گر جاؤں تو یہ چیز جو ہے نا بڑی خطرناک سی لگ رہی ہے یہ بڑی امیزنگ بیلڈنگ لگ رہی ہے مجھے اچھا یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور یہ دیکھیں کدر تک آیا ہوا ہے ابھی میں اس کے اندر جا کے دیکھتا ہوں اچھا لکھا ہوا ہے نا ٹو ڈیساپئر سٹریٹ یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ڈرونہ سین ہوتا ہے نا مووی والا وہ مجھے لگ رہا ہے ابھی میں اندر تو آگیا ہوں یہ دیکھیں اندر اندر کدر کدر یہ جا رہا ہے یہ سوفا کی پڑا ہوا ہے اندر وہ اس سے آگے آگے جا کے دیکھتا ہوں یہ فریج پڑی ہوئی ہے بند ہے لوک ہے یہ نا کہ میں اندر کو کھولوں اور اندر سے وہ کیا سپائیڈر اور کلے مکوڑیں نکلنے شروع جائیں یہ ٹوائلٹ پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ باث ٹب ہے یہ کیا ہے جیسے کوئی ہوتا ہے ابانڈن ہاؤس مطلب کہ ویران بی آبان اجڑا ہوا گھر جو برباد ہو جاتا ہے کوئی زلزلہ آ جائے یا کوئی اس طرح کا تفان وغیرہ سنامی وغیرہ تو ادھر اکثر آتے ہیں وہ والا سینہ وہ دیکھیں وہ کوئی کرسی لٹک رہی ہے سٹول ٹائپ ہوتا نا جو وہ لٹک رہا ہے نیچے بھی بینچ آگیا اس کے اوپر یہ دیوار دیکھیں جیسے گری ہوئی اس کے اوپر اس کے اندر آکے مجھے پتہ نہیں کیا سین فیل ہو رہا ہے ہوئی 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 یہ دیکھیں ادھر سے باہر بھی نکل سکتے ہیں اب میں بتا نہیں کون سی سائٹ بھی آگا ہوں یہ دیکھیں آفیس ڈیسک اس کے اندر ہی ہو گیا آفیٹ یہ کیا کنسیپٹ ہو سکتا ہے آپ اس کو مجھے نہیں سمجھا رہی ہیں اچھا یہ گلاس جو لگا ہوئی نا اس کے نیچے بھی کوئی بیلڈنگ ہوگی یعنی کہ اس کے نیچے بھی کوئی ایک ادا فلور ہوگا یہ دیکھیں اس نے مجھے سیریسلی بہت ہی حران کر دی ہے اس نے مجھے سیریسلی بہت ہی حران کر دی ہے انسان کو مجھے سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیسک لیمپ ہے ٹیلی فون کھلا ہوا پڑا ہے اچھا آپ کمنٹس میں بتائیے گا یہ کیا چیز ہے اور یہ کس چیز کا انہوں نے کنسیپٹ بنایا ہے اس کا مطلب ہے بھی یا نہیں اس کے اندر کیا راز ہو سکتا ہے ان کا بنانے کا I don't know man وہ دیکھیں سوفے الٹے لٹکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سوفا ہے وہ الٹا لٹکا ہوا ہے یہ کیا بنا دی ہے انہوں نے جپانیوں نے کسل سے اب میں جو باہر ان کی در سے جاؤں ہسکے ہوں ادھر آکے بہت ہی زبردستی جو کوئی ہورر مووی ہوتی ہے جیسے وہ والا سین اور یہ خوبصورت نیچر اس کے اندر انہوں نے یہ بنا دی ہے اس پہاڑی کے اوپر میں گیا نہیں تھا ابھی میں اس کے اوپر جا رہا ہوں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے یہ نلکہ یہ دیکھیں یہ نلکے سے پانی نکال رہا ہے بچہ پہلے میں گیا تھا اس بیڈنگ کے اندر آپ نے دیکھا وہ میزی بنی ہوئی تھی اور بڑا خوبصورت اس کا بھی ڈیزائن ہے خوبصورت لگ رہی یہ والی بیڈنگ ابھی میں یہ پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں یہ نلکہ لگا ہوا ہے نلکے سے پانی آٹومیٹک لیے نکال رہا ہے لیکن اس کی دستی ہے انہوں نے شوپیس ٹائپ کا بنایا ہے تو یہ اس نیچر کے اندر آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند ہے ہی ہے اگر پسند ہے ہی ہے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور بھائی کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہے نارا بائی بائی